اسلام علیکم and hello everyone آج میں انٹرمیٹنٹ فیسٹنگ سکسٹین بائی ایٹ کی وینڈو شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور یہ تیس سال سے لے کے پچاس سال کی خواتیں ان کے لئے ہیں تو ایزیلی اس کو فالو کر سکتے ہیں اور یہ چیپ ڈائر پلان ہے سستہ ڈائر پلان ہے چالیس کلو تک آپ کا وزن کم ہوگا اگر آپ اس کو پروپرلی کریں گی نا دو مہینے تک تو بہت اچھا ویٹ لاؤس ہوگا صبح گیارہ سے لے کے شام کے ساتھ بے تک آپ کو کھانا پینے اور اس سے آپ کا کولیسٹرول کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور جو ڈائبیٹیز کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا کیونکہ آپ نے گیارہ بجے سے وینڈو سٹارٹ کرنے ہیں نا کھانے کی گیارہ بجے آپ کھانا شروع کریں گے تو اس سے پہلے صرف زیرو کلوری ڈرینک یا ٹی ہی لے سکتے ہیں پہلی آپشن جو ہے نا ویٹ لاؤس ٹی کی وہ ہے زیرا اور بڑی علاجی کی چاہے اب آپ کو ایک کھانے کا چمچ زیرا چاہیے سفید زیرا وہ چاہیے آپ کو اور ایک بڑی علاجی چاہیے آپ نے ایک پانی کے اندر دونوں کو ایک بار اُبالنا ہے مطلب ایک ہی اُبالانا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اس کو کور کر دیں پین کو تاکہ اسی پانی میں یہ سٹیم آئے اور بن جائے چاہے تیار ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہے اس میں کیلشیم ہے مگنیشیم اور یہ ڈائیبیٹیس سے بچاتی ہے ویٹ لاؤس کے لئے اچھی ہے جو ہڈیوں کی سوزش ہو جاتی ہے اس سے بچاتی ہے یہ ایجنگ کے جو فیس پر نشان آنے شروع ہو جاتے ہیں رنگلز وغیرہ وہ ختم کرتی ہے ہڈیوں کو اور جو جوڑ ہوتے ہیں ہمارے جسم کے جوڑوں کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ تیس چالیس کے بعد بہت زیادہ جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زبدست ہے زیرہ اور بڑی الائچی کی چاہے اس میں چینی نہیں ڈالنی ویسے ہی پینے آپ نے مونہار اچھا دوسری آپشن جو ہے نا سونف کا پانی اب یہ آپ نے اُبالنا نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ سونف آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر رات کو رکھ دینا ہے اور صبح آپ نے اس پانی کو چھان کے پی لینا ہے چاہے تو سونف کو چبا بھی سکتی ہیں اس سے بھوک نہیں لگے گی آپ کو دل کے لیے اچھا ہے اور گیس اور قبض وغیرہ کے مسئلہ جو ہے وہ ختم ہوگا ٹھیک ہے اچھا تیسری آپشن آپ کو دے رہی ہوں نیم گرم پانی لینا ہے ایک کپ اور اس میں لیمونی چھوڑنا ہے اب لیمن جو ہے نا اس میں سولیبل فائبر ہوتا ہے اس کو پیکٹن بولتے ہیں یہ ہماری جو بھوک ہے نا اس کو مٹاتا ہے کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے جب ہم ایج زیادہ ہونے لگتے ہیں کچھ لوگوں کو کافی بھوک لگتی تو یہ جو پانی ہے نا اچھا آج کے ڈیٹ پین میں فائبر پروٹین اور کیلشم سے ریچ ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوئی بھی سکپ نہیں کرنی گیارہ بجے سے ہماری ایٹنگ وینڈو سٹارٹ ہو رہی ہے مدب اس ٹائم پہ آپ فیسٹنگ وینڈو ہماری ختم ہوگی ایٹنگ وینڈو سٹارٹ ہوگی اب خالی پیٹ جب بھی کھانا ہے نا گیارہ بجے آپ نے سب سے پہلے دو سو گرام تربوس کھانا ہے اب اس میں لوگ کیلوریز ہوتی ہیں اور اس میں فائبر وائٹمین اے وائٹمین بی وان وائٹمین سی پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے ہائی بلڈ پریچر کو کم کرتا ہے انرجی بوسٹر ہے یہ ہمیں انرجی دیتا ہے اور ہمارے میٹیبلیزم کو بہت تیز کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمیارا جو ہے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے اور ہمیں کھایا پیا بہت زیادہ لگتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نا ناشتے کی طرف چلتے ہیں گیارہ پینٹالیس پہ صبح کی ٹائم آپ نے ناشتہ کرنا ہے تین آپشن میں آپ کو دے رہی ہوں پہلی آپشن ہے روٹی کی ناشتہ تھوڑا تگڑا کرنا چاہیے تاکہ باڈی میں جان آئے پورا دن جو ہے کام وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں پہلی آپشن آپ کو دے رہی ہوں ویٹ لاؤس روٹی ملٹی گرین روٹی کی جو ریسیپی ہے میں شیئر کر چکے آپ لوگ کے ساتھ لنک میں دے دوں گی اس کے ساتھ اب تین کھانے کے چمچ دہی لے لیں یا کوئی سی بھی سبزی لینے ساتھ یہ کھائیں اور یہ ویٹ لاؤس روٹی جو ہے نا ڈائیٹ روٹی اس کی ریسیپی ہے اس سے آپ کا وزن بلکل بھی نہیں بڑے گا اور ریسیپی بہت ایزی ہے ایزیلی اویلیبل انگریڈینٹس ہے اس کے اندر اگر آپ نے روٹی نہیں کھانی تو دوسری آپشن ہے سینڈوچ کی براؤن پریڈ کے یہ دو ریسیپی میں نے سینڈوچ کی شیئر کی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک کھا سکتی ہیں یہ انڈر ٹو ہنڈرڈ ایچ جو بھی ریسیپی ہے نا وہ ہے ملکہ دونوں ریسیپی دو سو کیلوری سے کم ہے تو اس سے بہت جلدی ویٹ لاؤس بھی ہوگا ان میں پروٹین ہے بہت زیادہ بہت ازبادیسنا آپ کی سکن کے لیے اچھی ہے اور سب سے اچھے بات اس میں کوکنگ نہیں ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اچھا تیسری آپشن دے رہی ہوں پروٹین روٹی کی یہ سب ریسیپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں اور یہ پانچ ریسیپی ہیں بیسن کے چھیلا مونگ دال چھیلا زکینی چھیلا چکندر کا چھیلا اور پروٹین چھیلا یہ ساری ریسیپی میں شیئر کر چکی ہیں ان سب کا لنک میں آپ کو دے دوں گی آپ اس ڈائیٹ پلان میں سے یہ ریسیپی لے لی جیے گا یہ بھی بہت فول فیلنگ ہے اور اسے جلدی بھوک نہیں لگتی جو لوگ چاہے کے عادی ہیں میں ویٹ لاؤس چاہے کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کو دھیان سے دیکھیں اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کو ملازمی فالو کرنا چاہیے اگر آپ چاہے کے عادی ہیں اگر چاہے نہیں پینے تو آپ گولڈ کافی پی سکتی ہیں ویٹ لاؤس کولڈ کافی کی ریسیپی میں شیئر کر چکی ہوں اور میں ان دونوں کا چائے اور کافی ان دونوں کا لنک رسکرپشن میں دے دوں گی اور جو ریسیپیز ہیں ان کا لنک بھی میں رسکرپشن میں دے دوں گی یہ تو ہو گیا ناشتہ اب چلتے ہیں دو بجے کے سنیک کی طرف دو بجے تک آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی سو اس ٹائم پہ آپ نے پورا بڑا پیالہ سلاد کا لینے جو گرین سیلڈ ہوتا ہے جس میں سلاد کے پتے ہو گئے کھیرہ ہو گیا کافی سارا اور ہرہ دھنیاں ڈال لیں اور بروکلی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیماتر لے لیں یہ سارے چیزیں مکس کر کے آپ نے ایک کھانے کا چمچ ایکسٹر ورجن آلیو آئل ڈالنا ہے ساتھ میں ہلکا سا کالے میٹ چھڑک لیں اور لیمون چھڑک لیں یہ ہڈیوں کیلئے اچھا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو ہے شوگر ہے اس سے بچاتا ہے انٹی بیکٹیریل ہے اور اس کے علاوہ ہمارے سکن کی لئے بڑھا اچھا ہے اور حازمہ بھی بہت اچھا کرتا ہے یہ آپ نے سکپ نہیں کرنا ایز ایٹیز پورا ڈائیٹ پرین شیئر انجو شیئر کر رہی ہوں ایسے ہی فالو کرنا شام کے ساڑھے چار بجے آپ نے سنیک لینا ہے اگین اور اس کی چار آپشن دے رہیوں میں آپ کو پہلی آپشن میں پمپکن سیڈز ایک کھانے کے چمچ اور ساتھ میں ایک انجیر لینا ہے آپ نے یہ دونوں کھا لیں اگر یہ دونوں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ وہ بھونے میں چنے بھی لے سکتے ہیں مٹھی بھر بھونے میں چنے لینے ہیں آپ پیالی کے سائز دیکھیں بلکل چھوٹا سا ہے مٹھی بھر ہیں ان کو میں چھلکے سمیت کھا رہی چھلکے سمیت کھائے کریں اور نمک کے بغیر کھانے ہیں آپ نے تیسری آپشن اگر وہ چیزیں بھی نہیں ہیں تو آپ اخروٹ لے لیں تھوڑے سے اخروٹ ساتھ میں پانچ بادام لے لیں اور یہ کھا لیں بھی بڑے اچھے ہیں بہت اچھا سہوٹ ہیں پروٹین فائبر کا آپ کی ہڈیوں کے لئے اچھے ہیں اور ویسے بھی اوورال ہیلتھ کے لئے بہت ہی زبدست ہیں یہ اچھا اگر یہ سب چیزیں بھی نہیں ہیں تو چوتھی اپشن مکھانے آئی ویش آپ انہوں کو مکھانے کی جو افادیت ہے وہ بتاؤ آپ ڈیلی کھائیں گی یہ ضرور کھایا کریں مٹھی برما کھانے کھا لیں چوتھی اپشن تھی یہ اچھا ساتھ میں آپ نے پینی ہے گرین ٹی کیونکہ چاہی آپ پی چکی ہیں صبح اگر صبح چاہی نہیں پی اور گرین ٹی پی ہے یا کافی لی ہے تو اس ٹائم پہ آپ چاہے بھی پی سکتے ہیں ویڈ لاؤس چاہے حدوائز آپ نے گرین ٹی لینے ہے اور گرین ٹی بھی بغیر چینی یا شکر کے یا سٹیویے بغیرہ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے سو یہ ہو گئے جی گرین ٹی ایوننگ سنیک ہو گئے ہمارا ہیل دی اب پورے دن میں آپ نے کوشش کرنی ہے تین لیٹر پانی لازمی پینے یہ میرے پاس ڈیرھ لیٹر کی بوٹل ہے سو آپ نے تین لیٹر پانی لازمی پینے بچے گھر پہ ہیں سمر بریک ہے تو بہت شور ہے سوری آپ لوگ کو بہت آوازیں آ لیں گے بچوں کے اچھا شام کے سات بجے آپ نے ڈینر کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا دو میل تھے تو یہ آخری میل ہے پہلی آپشن آپ کو دے رہی ہوں ساتھ کھانے کے چمچ براؤن رائس ابلے ہوئے اس کے ساتھ آپ نے سو گرام گریلڈ مچھلی لینی ہے یا پھر چکن لے لیں سوڑی سی دہی لے لیں ایک دو چمچ اور سلات لینے کافی ساری دوسری آپشن ہے پوہ پوہ آپ ایک سو پچاس گرام لے سکتی ہیں ویج بوہا اور اس کو پکانے کے بعد اس کو میجر کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کی ریسیپی میں میں پہلے شیئر کر چکی ہوں ایسا تو سب کو ہی پتا ہے بہت ایزی ہے بنانا سو پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے بہت ہی یمی ہے اور اگر یہ اویلیبل ہے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں ادھر وائز دیسیری اوپشن یہ ہے کہ آپ ویٹ روس ڈائیٹ سوپ لے لیں ریڈ لو بھی ہے جو ہوتا ہے راجما جس کو بولتا ہے راجما کو سوپ بنا رہا ہے آپ نے بہت اچھی ریسیپی ہے بہت ایزی بن جاتا ہے اس میں لو کیلوری ہیں اس سے بھوک بلکل بھی نہیں لگے گی آپ کو پوری رات تو یہ لے لیں اور چوتھی اوپشن ہے پلاو کی سبزی والا پلاو یہ بھی بہت اچھا ہے میں نے ریسیپی شیئر کی ہے اس سے جلدی بھوک نہیں لگے گی اس کی ریسیپی بہت ہی اچھی ہے اس میں کم کیلوریز ہیں یہ اس کا تھامنیل ہے میں جو ہے نا ریسیپی کا لنک آپ لوگوں کو دسکرپشن میں دے دوں گی پروٹین کا بہت اچھا سور سا گلوٹن فری ہے سوٹیبل ہے سب کے لیے سب کھا سکتے ہیں اس کو سارے سات بڑی تک آپ نے کھانا کھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا کچھ بھی سالیڈ آپ نے بلکل نہیں کھانا بس ضرور کھلوٹ ڈرنک لے سکتے ہیں تیس منٹ کے لیے یہ والی ایکسسائزز کر لیں آپ چاہے تو اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اپنے پاس سیو کر لیں اور ویڈیو کو سیو کر لیں بے شک اور اس ویڈیو اس کو جو آپ کو سکرین بھی ایکسسائزز نظر آ رہی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے تیس منٹ کے لیے ان کو ریپیٹ کرتے ہیں اور تیس منٹ کے لیے لازمی کریں یا پھر آپ ووک کر لیں تیس تیس منٹ کے لیے ڈیلی کرنی ہے سات سے آٹھ گھنڈے کی اچھی نیندہ آپ نے ضرور لینے ہے تو یہ تھا ڈائر پلان شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے کے چینل کو بائی اللہ حافظ